بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں ایک ناشتے کی رسپی اور وہ بھی بہت ہی مزے گی آج ہم بنائیں گے گارلک بریڈ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گارلک بریڈ بنانے کے لیے ہمیں کن کنہ جزاگی ضرورت ہے اور یہ کس طرح تیار ہوگی گارلک بریڈ بنانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی سرخ میرچاہیے تھی آپ چاہے ہیں تو خوشک سرخ میرچویاں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پہ فریش سرخ میرچویاں وہ استعمال کروں گا اس کو ہم باریک باریک پہلے کار لیں گے میرچ ہم نے کار لیا اور ابھی ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں پہلے ہم گرینڈ کر لیں گے لیسن کو لیسن کو ہم پیسٹ کی شکل میں گرینڈ کر لیں گے جتنا باریک ہو سکے اتنا تاکہ لیسن جو ہے وہ بریڈ کے ساتھ اچھی طرح چپک سکے لیسن کو ہم نے گرینڈ کر لیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیتے ہیں سرخ میرچ اور لیسن کے ساتھ ہم گرینڈ کر لیں گے سرخ میرچ کو بھی آپ چاہے تو لیدہ لیدہ بھی کر سکتے ہیں مگر ہم اکٹھائی کر لیں گے کیونکہ بعد میں بھی سرخ میرچ اور لیسن کو مکس کرنا ہے اس لیے ہم ان کو اکٹھائی گرینڈ کر لیتے ہیں تاکہ لیسن جو ہے وہ بھی مزید گرینڈ ہو جائے اور سرخ میرچ بھی گرینڈ ہو جائے سرخ میرچ کو ابھی ہم نے گرینڈ کر لیا اور اس کا بھی پیسٹ بن گیا لیسن اور سرخ میرچ کا پیسٹ بھی بہت ہی زبردست کلر ہے اس پر تھوڑا سا ہم اس میں استعمال کریں گے دنیا سبز دنیا سبز دنیا کو پاڑ لیتے ہیں سبز دنیا کو بھی باریک باریک کار لیں گے اور اب ہم بریڈ کے اوپر لگانے کے لیے امیزہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رکابی میں ڈال لیں گے مکھن اور ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے سرخ میرچ اور لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا زیرہ شامل کر لیں گے اور تھوڑی سی کلون جی کٹا ہوا سبز دنیا اور ابھی ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ان کا امیزہ تیار کر لیں گے نمک ہم اس میں نہیں ڈال رہے اگر آپ چاہیں تو حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں مگر مکھن میں تھوڑا نمک ہوتا ہے اس لئے ہم اس میں نمک نہیں ڈال رہے ہیں ابھی اچھی طرح ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کا امیزہ ہمارا تیار ہو گیا اور امیزے کے اوپر کلر جو ہے وہ ماشاءاللہ سرخ میرچ کی وجہ سے بہت ہی پیارا آ رہا ہے امیزہ ہمارا تیار ہو گیا اور ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں بریڈ کے اوپر بریڈ سلائس لیں گے اور بریڈ سلائس کے اوپر لگائیں گے امیزہ امیزے کو اچھی طرح سلائس کے اوپر پھلا دیں گے سلائس کے اوپر امیزے کا کلر جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آ رہا ہے فریش سرخ میرچ جو ہے وہ اپنا کلر چھوڑتی ہے اور یہ کلر جو ہے بہت ہی پیارا نظر آتا ہے دیکھنے میں اس سلائس کے اوپر امیزہ ہم نے لگا لیا اور ابھی دوسرا سلائس لیتے ہیں ابھی اس کے اوپر لگا لیتے ہیں اور اسی طرح جتنے سلائس ہم نے تیار کرنے ہیں ان کے اوپر امیزہ لگا لیں گے تمام امیزہ ہم نے بریڈ سلائس پر لگا لیا اور ابھی ان کو فرائی کر لیتے ہیں آگا ہم نے جلا لیا اور ابھی پین کو رکھتے ہیں چولے پر کارلک بریڈ بنانے کے لیے پین جو ہے اس کو زیادہ گرم نہیں کریں گے جب ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر سلائس جو ہے وہ رکھ دیں گے اور آن جو ہے وہ بھی نیچے ہلکی رکھیں گے اگر تیز کریں گے تو فوراں سے یہ جل جائیں گے اور جل گئے تو پھر زائقہ جائے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے ہلکا سا جب گرم ہو جائے تو سلائس اوپر رکھ دیں گے پین گرم ہو گیا اور ابھی ہم اس میں رکھتے ہیں سلائس بریڈ کے اوپر ابھی چیز کریں گے اور چیز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں گھر میں ہر افراد کی چائز جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے کچھ بچے جو ہے وہ چیز زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ کم پسند کرتے ہیں آپ چاہے تو زیادہ ڈال لیں چاہے تو کم ڈال لیں یہ آپ کی چاہت پہ ہے چیز ڈالنے کے بعد چیز کو سلائس کے اوپر پھلا لیں گے چیز کو بھی اچھی طرح پھلا دیں گے تاکہ سارے سلائس کے اوپر چیز جو ہے وہ لگ جائے سلائس کے اوپر چیز ڈال لیں کے بعد ایک ایک سلائس جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ابھی ہم سلائس کی سیڈ چینج کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آیا ان پر سلائس کی سیڈ چینج کرنے کے بعد اس کو ہلکی سی آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ چیز جو ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح ملٹ ہو جائے دوبارہ سے سلائس کی سیڈ چینج کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پک گیا اسی طرح دوسری سیڈ سے بھی ہم ان کو پکا لیں گے تو ماشاءاللہ تمام سلائس جو ہے وہ تیار ہو گئے اور دونوں سائیڈوں سے بہت ہی زبردست پک گئے اور ابھی ہم ان کو پین میں سے نکال لیتے ہیں اور ڈش میں رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سارے سلائس جو ہے وہ بہت ہی زبردست تیار ہو گئے ہیں اور اسی طرح سارے سلائس جو ہے وہ ہم تیار کر لیں گے ماشاءاللہ یہ سلائس بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم پین میں سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری گارلک چیز بریڈ کے تمام سلائس جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں آپ ہی اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے بریڈ کے سلائس جو ہے ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں اور چیز جو ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح میڈٹ ہو گئی ہے تو ابھی ہم ابو جانا اور محمد شاہ سے کہیں گے کہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہماری گارلک چیز بریڈ کیسی تیار ہوئی ہے بسم اللہ رب بسم اللہ 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 گارلک چیز بریٹ بجیہ فاطمہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائے گی مزے گی ہے مزے گی ہے یہ فاطمہ اگہ بتائے گی ہے یہ بہت بہت مازے ہی ہے کریں تو بھو بھا دی لیے نہیں ہے پوچھیں پوچھیں ہنوک جی گارلک چیز بریٹ کا مزے آپ نیوزی ہے ہنوک جی گارلک چیز بریٹ کا مزے ہی ہے نیوزی بہت مزے ہی ہے تو ہماری گارلک چیز بریٹ بہت زیادہ ہوئی آپ اس کو کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اور یہ ناچتے میں بچوں کی بہت پسندیدہ رسپی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں حباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہماری نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹکلیشن آپ تک فورا پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بدرگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ